پرنمنٹ کی شروعات تھی اور ہم سب پہنچے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے رستہ کافی خطرناک تھا کپتان صاحب آگے جاتے ہوئے اس خوبصورت وادیوں کے ساتھ ہم لوگ پہنچے یہاں کچھ ٹیم یہاں سٹیک کرنے کے بعد ہم لوگ نکلے یہاں سے اور پہنچے اپنے گراون یہ سب لوگ ٹیم کو سپورٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے پلیئرز کی آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد میچ سٹارٹ ہوا ہماری ٹیم نے اچھی بولنگ کرتے ہوئے ان کو ہلکے بول کے ٹوٹل پر ہی روک دیا حمزہ لیفٹی کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ہم لوگ یہ میچ جیت گئے اور سمی فائنل کے لئے کالیفائی کر گئے اور پھر سمی فائنل میچ میں حمزہ لیفٹی کی جلدی آؤٹ ہونے کے بعد زفر نے سامنے والی ٹیم کی دلائی کر ڈالی اور اسی پرفارمنس کی وجہ سے ہماری ٹیم ایک اچھا ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہوئی پھر ہمارے بولنگ کی اچھی بولنگ کی وجہ سے ہم لوگ سمی فائنل سے فائنل میں کالیفائی کر گئے پھر فائنل میں دونوں ٹیم ہم نے سامنے نظر آئی کراؤڈ بہت زیادہ تھا اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آیا ہوا تھا ٹیم نے اپنی ڈسکشن کی اور فائنل سٹارٹ ہوا سجاول اور صدام کی اچھی بولنگ کی وجہ سے کم سکور پر ہی ٹیم کو روک ڈالا فائنل میں ہمزہ لیفٹی کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ہم لوگ یہ فائنل الحمدللہ جیت چکے تھے پلئیر آف دی میچ سے جاول سکال آج کیلئی اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ